السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ بالبٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں جزاکم اللہ و خیران رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سہل سے روایت ہے انسہلین سہل رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے بخاری کی روایت فرمایا کہ انا وساعتکہاتین یہ دوسری روایت میں حضرت انس کی روایت میں ہاتین آیا ہے حضرت سہل کی روایت میں آیا حاکرہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت نبوت نبی بن کر آنا خود قیامت کے نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو آ چکی ہے گزر چکی ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بارے میں انا وساعتکہاتین دیکھو میں اور قیامت یوں ہیں اپنی انگلیوں کو یوں اشارہ کیا بلند کر کیا جیسے ان دونوں کے فاصلہ کتنا ہے چھوٹی انگلی اور بڑی انگلی کے درمیان کیا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ آپ قیامت کرے گا آپ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور کہے کے بھی کہے چودہ سو سال ہو گئے تو ہماری نزدیکی اور قرب کی نشانی کے طور پر ہمارے ذہنوں میں جو طویل عرصہ ہے وہ الگ ہے شریعت جو بتا رہی ہے وہ الگ ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا آنا خود قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور میں آن چکا ہوں اب آنے والی چیز کیا ہے قیامت ہے بس اب اس درمیان کوئی نبی نہیں کوئی امت نہیں میرا آنا قیامت کے لیے ایک بہت بڑی نشانی تھی جب تک میں نہ آؤ قیامت قائم نہیں ہو سکتی تھی اب میں آ گیا ہوں تب اس کے بعد قیامت ہی آنا ہے اب نہ نبی ہے نہ کوئی امت ہے تو تمہارے اوپر ہی عظر میں گزرے گی قیامت اور یہ احوال پورے تو اس واسطے کیا ہے محترز رہنا ہشیار رہنا قطرناک دور آئیں گے ان سب میں ثابت خدم رہنا اسی طرح علیکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک اشجائی کی مالک بن اوف اشجائی کی روایت ہے وہ کہتے ہیں تبوک کے موقع پر ایک خیمے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ خیمے میں اندر آؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آجاؤ مالک اور خیمہ اتنا چھوٹا تھا کہ ایک آدمی بھی داخل ہونے کے لئے جگہ نہیں تھی ایک اللہ کے رسول کا خیمہ اتنا چھوٹا تھا تو مالک بن عوف اشجائی نے مزاق کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں پورا آ جاؤں یعنی پورا آنے کی جگہ نہیں ہے اندر صرف جھاکوں یا پورا آ جاؤں کہا کہ اللہ کے رسول نے پورے آ جاؤ تو میں اندر داخل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مالک یاد رکھنا چھے چیزیں ایسی ہیں جس کے وقوع سے پہلے قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میری وفات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا قیامت کی نشانی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قیامت کی نشانی ہے یہ دونوں گزر چکی ہے جو کہلے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ میرا آنا بھی قیامت کی نشانی ہے اور میری وفات بھی قیامت کی نشانی ہے کیونکہ میرے بعد جو ہے نا اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور جب تک میں رہوں اس حالت میں کہ اگر بڑی نشانیاں بھی آ جائیں تو میں خود دیکھوں گا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبکہ آخری دور میں مشہور ہو گئے جائے مدینہ کے اندر کہ دجال آ گیا ہے اور ایک بچہ تھا یہودی بچہ جو پاگلوں کیسی حرکت کرتا تھا ابن سائد نام کا یا ابن سیاد دونوں نام آئے ہیں اس کے بارے میں حضرت عمر تو قسم ہی کھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم یہی دجال ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے اور اللہ کے رسول منع نہیں کرتے تھے تو ایسے وقت میں کہا حضرت عمر سے کہ عمر اگر میرے دور میں دجال آ جائے گا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا دلائل کے ساتھ لیکن اگر میرے بات کی دور میں آئے گا تو ہر مومن اپنا ذمہ دار ہے لیکن اسے قتل کرنے والے عمر تم نہیں ہوگے اس کو قتل کرنے کے لئے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ہی بھیجا ہے تو اس واسطے تم اگر قتل کرنا چاہو تو بھی ایک عام انسان کو قتل کرو گے جس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے وہ پاگل قسم کا ہے اس کو چھوڑ دو تو یہ مدینہ میں پھرتا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی انشاءاللہ کل تفصیل آئے گی پوری دجال کی تو آج میں کیا ہے وہ سلسلہ نہیں لے رہا ہوں لیکن اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ ایسے نشانی ہیں جب میرے دور میں آ جائیں گی تو میں تمہیں بتاؤں گا پروٹیکٹ کروں گا بتاؤں گا دعائیں سیکھیں لیکن اگر میرے بعد آئیں تو یاد رکھو سب اپنے اپنے ذمہ دار ہیں اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے تم خود ہو تو اس واسطے تم ہی چوکن نہ رہنا ہے تو دو نشانیاں وہ ہو گئی جو گزر گئی جو میں نے ابھی کہا اب تیسری نشانی بھی سن لو جو آئی اور گزر گئی وہ یہ جو میں نے خدبے میں تلاوت کی سور قمر کی پہلی آیت یہ چون سورہ نمبر ففٹی فور کا ہے فرمایا کہ اقتربت الساعة وشق القمر قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا دو تکڑے ہو گیا تو قرب قیامت کی نشانی میں چاند کا دو تکڑے ہونا ہے اور یہ دو تکڑے ہونے کا واقعہ انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ مکی دور میں ہو چکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے نشانی مانگی نبوت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوپر دیکھو جب لوگوں نے دیکھا کہ چاند دو تکڑے ہوا ہوتا اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ بعضوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کے آت کے اشارے سے چاند دو تکڑے ہوا لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ چاند دو تکڑے ہونے کی خبر اللہ نے حضرت رسول کو دی تھی پھر اللہ کے رسول نے مشرقین کو بتایا کہ دیکھو اوپر جو نشانی تم مانگ رہے تھے ماں دیکھو تو جب دیکھا گیا تو وہ چاند دو تکڑے ہوا چکا تھا حضرت عیسی بن مالک کہتے ہیں کہ لوگوں نے سوال کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھلایا کہ دیکھو چاند دو تکڑے ہوا گیا اور صحیح تر بات یہی ہے کہ اللہ نے اللہ کے رسول کو اطلاع دی وہ نشانی جو مانگ رہے ہیں وہ دیکھو اوپر دیکھو بولو ان کو تو جب اللہ کے رسول نے اطلاع دی پھر مشرقین کو کہ دیکھو اوپر تم تو اس وقت جان دو تکڑے ہو چکا تھا تو ایک ادھر تھا پہاڑی کے ایک ادھر تھا پہاڑی کے اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک آئے خاص کر تاریخ فرشتہ جو ایک ہندوستان کی مستند ترین تاریخ ہے جو تین جلدوں میں موجود ہے ان کے مصنف دے تو باخدہ لکھا ہے کہ ہندوستان کا راجہ بھی اس میں شامل ہے جس نے اس کو دیکھا تھا اور ہندوستان میں اسلام کی آمد اور مسلمان بننے کے وجوہات بھی یہی بنی کہ وہ راجہ آخرکار جب اس کو نیوز دینے والے پہنچے اور مسلمان بعد میں آکے اس کی تصدیق کیے یہ میرے نبی کی نشانی کے طور پر ہوا تھا تو اس نے اس کے بعد اسلام قبول کیا تو ہو سکتا ہے مکہ کے باہر کے لوگوں نے بھی دیکھا ہو پوری دنیا نے بھی دیکھا ہو اور آج سائنس بھی کہتی ہے کہ جنہوں نے کیا ہے پہلے پہلے چاند میں گئے تھے انہوں نے باقت وہاں پر کیا ہے ایک ایسی اس کے اندر لکیر پائی ہے کہ کبھی کسی زمانے میں یہ کررہ دو تکڑے ہوا پھر جوڑ دیا گیا یہ لکیر سائنس دانوں نے پایا تو عقل اور نقل سے یہ بات بلکل ثابت ہے کہ چاند کا دو تکڑے ہونا رہی یہ بات کہ اس وقت نظام قائنات کے اندر کیا ہنگامہ ہوا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ ہر سسٹم دوسرے سسٹم سے کیا ہے منسلک ہے اور چاند جب دو تکڑے ہوا ہوگا تو چاند بھی کئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا چاند بیت بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے تو اس حیثیت سے وہ جو تکڑے ہوا ہوگا تو قائنات کے اندر کیا تبدیلی ہوئی ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ ایک نشانی تھی قرب قیامت کی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی اور اس کو اللہ نے قیامت کی نشانی کے طور پر ایک سورہ رکھا ہے قمر کہ اقتربت الساعة و انشق القمر کہ قیامت خریب آگئی اور چاند دو تکڑے ہو گیا پھڑ گیا تو انشقاق قمر یہ بات بلکل مسلم ہے اور بعض لوگ جو سائنس کو ماننے والے یا منکرین حدیث ہیں ان بدبقتوں نے انکار کیا ہے سوائے ان کے انکار کرنے کے بقیت سب جماعت متفق ہیں اس بات میں کہ یہ معاملہ رونما ہو چکا ہے اور یہ قیامت کی نشانی بھی گزر چکی ہے موسیقی